السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد نور الشفی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل دینی محفل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے اسلام بھائیوں بہنوں دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے دو ہزار بیس میں نیا اسلامی سال انگریزی کس تاریخ کو شروع ہوگا ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی بہن انگریزی تاریخ تو جانتے ہیں انگریزی مہینوں کے نام بھی جانتے ہیں انگریزی سن بھی جانتے ہیں اگر آپ کسی سے پوچھیں اس سال کونسی سن چل رہی ہے سب کہیں گے دو ہزار بیس دو ہزار بیس لیکن اسلامی سال کب ختم ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے اردو تاریخ اردو مہینے اور سن بہت ہی کم مسلمان بھائی بہن جانتے ہیں جبکہ ان باتوں کا جاننا ہم سب کے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ ہمارے جو بھی تیوہار اور عبادات کے دن ہیں مثلا عید بقرید رمضان محرم باروین شریف گیاروین شریف وغیرہ سب اسلامی مہینے یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے ہی ہوتے ہیں اس لیے ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ سال ہجری مہینے وغیرہ جاننا ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی نیا سال کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کونسا ہوتا ہے اور آخری مہینہ کونسا ہوتا ہے ساتھ میں ہم آپ کو اسلامی بارہ مہینوں کے نام بھی بتائیں گے ناظرین اکرام اسلامی سال کا بارہ ہوا آخری مہینہ زلحج یعنی بقرید کا ہوتا ہے اس کے بعد نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے یعنی ایک محرم الحرام سے نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے اگر چاند انتیس کا ہوتا ہے تو ایک محرم الحرام انگریزی تاریخ بیس اگست جمعرات کی دن ہوگی اور دس محرم تیس اگست اتوار کی دن ہوگا لیکن اگر چاند انتیس کا نہیں ہوا تو پھر حدیث پاک کے مطابق تیس دن کی گنتی پوری کی جائے گی اور چاند تیس کا مانا جائے گا اس حساب سے ایک محرم اکیس اگست جمعے کی دن ہوگا اور دس محرم اکتیس اگست پیر کی دن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ انگریزی تاریخ میں سن ہوا کرتی ہے ابھی دوہزار بیس سن چل رہی ہے اور اسلامی تاریخ میں ہجری ہوتی ہے ابھی چودہ سو اکتالیس ہجری چل رہی ہے جب محرم کا مہینہ شروع ہوگا تو چودہ سو بیالیس ہجری شروع ہو جائے گی اردو میں ہجری کی پہچان دو چشمی والی ہا ہوتی ہے اور انگریزی میں اے ایچ ہوتی ہے ناظرین اب آئی اسلامی بارہ مہینوں کے نام بھی ہم جان لیتے ہیں پہلا مہینہ محرم الحرام یہ امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ دوسرا مہینہ سفر جسے آپ خالی کا مہینہ کہتے ہیں تیسرا مہینہ ربیع الاول جسے ہم عید ملاد النبی کا مہینہ کہتے ہیں چوتھا مہینہ ربیع الاخر جسے آپ گیارہ ہوئی شریف کا مہینہ کہتے ہیں پانچوہ مہینہ جماد الاولہ یہ خالی کا مہینہ کہلاتا ہے چھٹا مہینہ جماد الثانی یہ بھی خالی کا مہینہ کہلاتا ہے ساتوہ مہینہ رجب اس مہینے میں خواجہ غریب نواز کا عورس کونڈے اور شبہ میراج وغیرہ ہوتی ہے آٹھوہ مہینہ شابان یعنی شبہ براد کا مہینہ نوہ مہینہ رمضان المبارک جس میں ایک مہینے کے روزے رکھے جاتے ہیں دسوہ مہینہ شوال اس مہینے میں عید الفطر منائی جاتی ہے گیارہ ہوا مہینہ زی قائدہ یہ بھی خالی کا مہینہ کہلاتا ہے بارہ ہوا مہینہ زی الحج عید الازحہ اور قربانی کا مہینہ اور یہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے پیارے اسلام بھائیو تو یہ تھی اسلامی سال سے متعلق کچھ ضروری باتیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی تو ویڈیو کو لائک کریں سواب کے لیے سے آگے شیئر ضرور کریں کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں ہم آپ کے لیے اسی طرح کے دینی اسلامی بیانات اور اہم معلومات سے متعلق ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں اپنی معلومات میں اور اضافہ کرنے کے لیے ہمارے چین کو سبسکراب کریں اور گھنٹی کے بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم اسی طرح آپ تک دین کی باتیں پہنچاتے رہیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک انتظار کیجئے اپنا خیال لکھیا